السلام علیکم my youtube family کیسے آپ صاحب امید کہتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر آفیس ہوں گے welcome to my new reaction جب تک dancer کو اور کیا کہتے ہیں غدار کو ان کے مقام تک نہیں پہنچا تھا تب تک معذرت آپ کو دو بلوگ دیکھنے پڑا کریں گے ایک آیا کرے گا reaction اور ایک آیا کرے گا daily base پہ جو ہمارا بلوگ ہوتا ہے تو اس وجہ سے پہلے کرتے ہیں زردہ پہ بات زردہ نے جی بولا ہے کہ میں سیم reaction ہے اس کے ساتھ مل گیا ہوں اور ہم دونوں کی یہ ملی بھگت ہے اور میرے پیچھے کون ہے یہ بھی اس کو پتا چل گیا ہے اور کیا کہتے ہیں یہ دونوں جو انہ غدار ہیں اور ان دونوں کو کوئی نہ دیکھے مجھے سب پتا چل گیا ہے کہ اس کے پیچھے کس کی سپورٹ ہے سارا کچھ یہ x y z بہت کچھ بولا اور اس نے جو اینا سنیا کے بارے میں بھی بہت کچھ بولا تو اصل میں جو غدار ہوتے ہیں نا ملک کے ساتھ جو غداری کا رہتے ہیں تو وہ ایسی language استعمال کرتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے مجبورا مرچی مسئلہ لگا کر بات کرنا تھا کہ اگر ہم ایسے بات کریں گے نا تو لوگ ہمیں دیکھیں گے ابھی دو تین دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو اس کا loud speaker پھٹا ہوتا تھا آج کل وہ loud speaker تو وہ ہو گیا ہے اس نے مجھے بولا ہے کہ تم مجھے جرمنی سے نکلوا کے دکھاؤ میں تمہیں پھر دیکھوں گی اور جو notice تم مجھے بھیجو گے وہ نہ نکلی نہیں ہونا چاہیے اصلی ہونا چاہیے اور میں دیکھوں گی تمہیں یہ وہ فلان تو میں آپ کو آپ کی for information بتاتا چلوں کہ FIA کے جو case ہوتے ہیں اس میں ایک دو مند تو لگیں گے لیکن میں تمہیں ایک چیز بتا دوں انشاءاللہ میں تمہیں اصلی ہی بھیجوں گا نکل نہیں بھیجوں گا اصل ہی بھیجوں گا یہ بھی میرا تمہیں صدوادہ ہے ٹھیک ہے اصل ہی بھیجوں گا اور کیا کہتے ہیں تمہیں انشاءاللہ میری جتنا دلی خواہش ہے اور یہ انشاءاللہ پوری بھی ہوگی کہ میں تمہیں وہاں سے نکلوا کر بہت خوش ہوں گا ٹھیک ہے تم لوگ جو نام خاص طور پر تم تم جو اغوانی عورت ہو نا تم خاص طور پر تم سب کا نام نہیں لینا چاہیے کیونکہ سب سے میرا کوئی لڑائی بھی نہیں ہے اور جو ہے نا ویسے بھی تم لوگ جو ہے نا پیسے کا بڑا وہ دکھاتے ہو کرتے ہو کیا بولتے ہیں یار شو کرواتے ہو پیسہ بڑا شوخیاں مارتے ہو تم لوگوں کو جو ہے نا پاکستان سے میں صحیح تھڑے رہ کے نکالے ہیں ٹھیک ہے صحیح تھڑے رہ کے نکالے ہیں باکی تو جو یہ باتیں کاری تھی کہ میرا ملک جو ہے یہ وہ فلان تو وہاں نکلنا یہ تو پاکستان میں بوس تو تجھے بتائیں نا وہاں پہ اس لئے تو بیٹھی ہوئی ہے یہاں سے تم لوگوں کو کیسے پھر نکالا تھا وہ یاد نہیں ہے کیسے پھر دن دارے تم لوگوں کو جو نا پیٹ پہ لات مار کے نکالا تھے کہ تم لوگ غدار ہوتے ہو دو نمبر کاموں میں تم لوگوں کی ہر ہر دو نمبر کام میں سب سے پہلے تم لوگ ہوتے ہو سب سے پہلے تم لوگ ہوتے ہو تم لوگوں کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا ٹھیک ہے نا پیسے کی شوکیاں دکھانا اور پتہ نہیں کیا سے کیا کام کرتے ہو ہر چیز سمگلنگ میں تو سب سے پہلے تم لوگ ہوتے ہو ہر چیز کی سمگلنگ میں ٹھیک ہے اور تو شوکیاں مارتی ہے ٹھیک ہے اور میں تجھے نوٹس بھیجوں گا میں تجھے یہ تھوڑی بھیجوں گا میں تجھے بھیجوں گا ٹنشن نہ لے اور تو جو کیا مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ میرے پاس وہ نیند کی گولیاں پڑی ہوئی ہیں تو اس کے ذریعے جی میں نہ تیرے اوپر کیس کروں گی یہ کروں گی وہ کروں گی ہی تو جو نیند کی گولیاں تھی ٹھیک ہے اور نیند کی گولیاں کھا کے میں نے ری ایکشن دیتا تھا یہ کہتا تھا چل تیری ساری باتیں میں مان رہا ہوں میں ساری باتیں مان رہا ہوں تو پروف لانا تجھ سے جو میں نے پروف مانگا ہے تو وہ پروف دینا تو وہ پروف کیوں نہیں دیتی باتیں کیوں گھما پھرا کے لاتی ہے باتیں گھما پھرا کے آجاتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پروف لانا بیچاری نے دو چار دن دو چار بھی نہیں ایک ہفتہ پندرہ دن بڑی اچھی اچھی ڈشیں دکھانا شروع کی بڑی کوشش کی کہ میرا ویڈاگ چل جائے گا لیکن نہیں چلا پھر اس نے بولا کہ وہی جو ہے نا میری جو بگواس کرنا وہ میں کروں گی تو اس پہ ہی روزی روٹی چلتی ہے ورنہ جو ہے نا میرا کام نہیں چلنا پھر بیچاری نے وہ اگوانی ڈشیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا سارا کوئی دکھائے نہیں چلا پیسے فضول گئے پھر اس نے بولا کہ نا جی جو میرا دھندہ تھا جو پرانا کام تھا نا مجھے وہ کرنا چاہیے تو تو ہے اسی قابل ٹھیک ہے میری بھائی فر بگواس کرنے سے پہلے نا تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیا کر اس کے بعد میرے پر باقی تو جو یہ نشے کی گولیاں اور یہ ٹوپک کو گھمائے نہ کر جو سوال میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تو مجھے اس کا جواب دے میں تجھے بول رہا ہوں کہ مجھے جو ہے نا تو میری بات کا پروف دے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تو یہ گھما پھرا کہ یہ بات نہیں کہا تیرے سالے نے بولا تھا یہ بولا تھا تو پروف دے نا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تو باقی سب کو چھوڑ دے تو سچودہ نہیں بندتی ہے تو بڑی اپنے آپ کو وہ بند آتی ہے نا تو میں تو تجھے سپورٹر مانتا نہیں پہلی بات ہوئی ہے تو کن سپورٹروں کی لیسٹ میں آتی ہے اپنی لینگ میں تُنہیں دیکھئی ہے کیا کیا مطلب تم آگے موہ سے اگلتی ہو ٹھیک ہے مردوں کے باروں میں عورتوں کے باروں میں تو تو سپورٹر میں بولتا ہوں سپورٹر کیا ویسے یار سیدھی بات ہے غدار لوگ جو ہے نا تو سپورٹر ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ہیٹر ہوتے ہیں وہ بیچ میں لٹکے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو تو وہ ہے تو بیچ والی ہے ٹھیک ہے نا تو نہ سپورٹر ہے نا تو ہیٹر ہے تو بیچ مارے کیونکہ اب تو سپورٹروں کے پاس بھی جائے گی تو وہ بھی تجھے موہ نہیں لگاتے اب تو ہر کسی کو ہمارے خلاف کرنا شروع کر رہی ہے باقی رہی سیم کی بات تو دیکھیں جی میری تو نہ اس سے کوئی بات چیت ہوتی ہے نہ کچھ جس دن سے اس نے میرے اپر ایکشن دیتا میں نے اس کے اپر ایکشن دیتا اس کے بعد ہماری کوئی دعا سلام نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی میں نے کبھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کیا اور نہ ہی میں نے کرنا ہے میرے پیچھے جن کی سپورٹ ہے جن کے جو بھی ہیں میرے پیچھے وہ بھی آپ لوگوں کو پتا چال جائے گا اور جس دن پتا چلے گا اس دن اس کے صحیح والد ہوئے نکلیں گے اس کی اس کی جو ہے نا صحیح والی مرچیاں نکلیں گی کیونکہ جو ہے نا اس کو اب ایسا ایسا پتا چلنا شروع ہو گیا ہے کہ میرے پیچھے کون ہے اور تمہارا نام تو اصل وردہ تو ہے بھی نہیں ٹھیک ہے تمہارا نام اصل بھی کچھ اور ہے جھوٹی عورت مکار عورت ٹھیک ہے پہلے اپنا نام تو اصل رکھو ٹھیک ہے جھوٹے نام سے تم نے جانا ویلوگنگ شروع کی ہے پہلے تو تم نے ملب جہاں سے تم روزی روٹی کر رہے تم نے تو شروعات ہی وہاں سے جھوٹ کی کی ہے تو میرے پر تو کون سا ملب یہ باتیں کرتی ہے پہلے اپنا نام تو سچا بتا دے اس کے بعد آ کے بات کرنا ٹھیک ہے یہ شوخیاں مارنا یہ چیزیں کرنا بند کر دے اور میں انشاءاللہ تجھے تھماؤں گا مہت کے نقلی پیپر نہیں دوں گا اصلی پیپر ہی تجھے تھماؤں گا انشاءاللہ اصلی پیپر ہی تھماؤں گا تو ٹینشن نہ لے ٹینشن نہ لے اس چیز کی اب آجاتے ہیں جی ڈانسر پر ڈانسر آج پھر شروع ہو گئی پھر وہ مجھ سے مجھ پر باتیں کہا رہی تھی کہ جی کیا کہتے ہیں ڈیڈی مان گیا ہے کہ جی وہ آٹھ میں نے افیر چلتا رہا اس کے بعد افیر چلانے کے بعد اس کی وائف بچے پیدا کرنے والی مشین ہے سارا کچھ میں تم ایک چیز بتاتا چلو کہ پہلے تو میرے بچوں پر جن لوگوں نے بات کی میں ان کو بتاتا چلو کہ بچوں کو بیچ میں نہ لاؤں ٹھیک ہے اور تو جو ڈانسر ہے نا میری اوپر بات کرتی ہے اور تو یہ بھی بول رہی تھی کہ بھئی مجھے ستارہ نے بولا تھا کہ جی کیا کہتے ہیں آہ تم نے جو ہے نا ڈانسر تم نے پریشان نہیں ہونا تم نے بلکل پریشان نہیں ہونا اب لوگ جو ہے نا تمہارے پر reaction دیں گے تو تم نے بلکل پریشان ہونا تم نے تگڑی ہو کے جو ہے نا آگے ڈانس کرنی ہے تینشن نہیں لینی تمہارا کام یہی ہے تم نے ڈانس کرنی انہوں نے entertainment لے کر خوش ہونا ہے اور وہ تو تو اس چیز میں مہر ہے وہ تو میں پتا ہے سب کو پتا ہے ٹھیک ہے اور توبہ ناؤز بلا بھئی توبہ ناؤز بلا جو میں نے اس کے مجھے نے دیکھے ہیں کیا ہی زبردست ہے ٹھیک ہے چلو جس نے بھی ڈالے جس نے بھی ڈالے جتنا چینل پہ بھی ڈالے جو بھی ڈالے بارال تیرا جو تیری جو جو جوانی تھی وہ بہت اچھی تھی اور تم نے جو جو جوانی میں لوگوں کو entertainment دیا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے ٹھیک ہے میرے اوپر آ گئی ہو تم بات کرنے کے لیے پہلے اپنا وہ دیکھو پھر میرے اوپر بات کرنا ٹھیک ہے پہلے اپنا وہ دیکھو تمہارے بھی اپنے بیچاری نے ویلوگ ڈال ڈال کے تھا کہ تمہارے بھی ویلوگ نہیں چلے ٹھیک ہے تم نے پھر سوچا کہ reactionist مان جاؤں دن میں چار چار چھے چھے reaction تم ڈالتی ہو اس کے بعد تو تمہارے روز روٹی پوری ہوتی ہے تم میرے اوپر بات کرتی ہو میں تمہیں چلو ایک challenge کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو بڑا سپورٹر مانتی ہے سارا کچھ کرتی ہے ایک ہفتہ ستارہ کا نام نہیں لے چلا کے دکھا چینل میں تجھے دیکھوں گا پھر اپنے آپ کو بڑا وہ کرتی ہے نا ہر وقت ستارہ ساجد ستارہ ساجد ستارہ ساجد یہ لگایا ہو تمہیں اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور کام ہے اپنے دم پر تو بن کے دکھا تجھے مانے ہم لوگ یاد ہے جب تمہیں سٹیکے لگی تھی تمہارا چینل رو رہا تھا تک کیسے چیک رہی تھی رو رہی تھی اس ٹھیک بابر نے ہی تمہیں سپورٹ کی تھی تم نے بابر نے ہی تمہیں ستارہ سے شارٹ اور لے کے دیا تھا اور آج تو ہمارے خاندان کو بولتی ہے گندے گندے خاندان کی تو تو ہے مجرے والے خاندان کی تو ہے اور تو ہمارے پر بات کرتی ہے کہ ہمارا خاندان گند ہے بڑی تو شریف زادی ہے اب تو یہاں بیٹھ نے دینا شروع کر گئے بیٹھ گئی ہے پہلے اپنا جو ہے نا پچھلا ماضی بھی دیکھ لیں کہ تیرا ماضی کیا تھا پھر تو ہمارے خاندان پر بات کرنا تو تیرے پر تو جو بھی جس بندے نے تیرا ہاتھ پکڑا تو تو اس خاندان کو بول یہ کہ گندے تو تو کسی کی سگینی ہے ٹھیک ہے تو کسی کی سگینی ہے تم لوگوں کو جیسٹ جو ہے نا پیسے کی بھوک ہے ٹھیک ہے اور ڈالر کی بھوک لگ گئی ہے ایسے نہیں تو چار چار چھے چھے لوگ ڈالتی دن میں ریاکشن ٹھیک ہے زہری بات ہے وہاں سٹیج پہ ڈانس کرنا ہوتا تھا یہاں تو سارا دن بیٹھ کے ہی وہ کرنا ہے ٹھیک ہے زہری بات ہے پھر اور ان چیزوں کی سزا بھی تیرے سامنے ہیں تیرے اپنے ہی گھر میں تجھے مل رہی ہے سزا تو دیکھ رہی ہے تجھے خود کو پتا ہے کہ کیسی کیسے سزا ہے زہری بات ہے پتہ نہیں تو نے کتنوں کا دل توڑا ہے صحیح رہا کتنوں کا دل توڑا ہے وہاں زہری بات ہے سٹیج پہ جو آپ اپنا آرٹ دکھاتی تھی آرٹ دکھاتی تھی تو پھر وہاں تو کتنا لوگوں کا دل توڑا ہوگا تم نے اور کتنا لوگوں کا دل رکھا بھی ہے بھئی ٹھیک ہے وہ ڈانس کر کر کے زہری بات ہے جو اسٹیج پہ ڈانس کرتا ہے تو وہاں پہ لوگ آپ کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں اور اچھا بھی آپ کو سمجھتے جو اچھا سمجھتے تھے ان کو وہ تو بیچارے خوش ہوتے تھے اور جن کو جو تنقید کرتے تھے جن کا دل توڑا ہے تو پھر اس کی بدوائیں بھی تمہیں لگنی تو ہے خیر وہ تو کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے جو اس کی ڈانس دیکھی ہے بھائی اور جو جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس کی جوانی کی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا میں بہت ہی دل خوش ہوا ہے تو ایک ڈانس ہر ہمارے پر بات کریے کہ اپنے خاندان کو دیکھو خاندان کی باتیں تو تو نہ ہی کیا کر تو بہتر ہے ٹھیک ہے نا تو نہ ہی کیا کر باقی میری وائد پہ بکواس کرنا بند کر دو تو تو اس کی نہیں ہے جس نے تجھے چینل کے لئے شارٹ آڈ لے کے دیے سارا کچھ کہیا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بکواس کر سکتے تو میرے مجھے کیا چھوڑے گی تو ٹھیک ہے نا تو باقی جو نوٹس اور کیسوں کے باتیں تھی وہ انشاءاللہ بھیجواؤں گا تجھے بادہ رہا تجھے بھی اور میرے پیچھے کون کون ہے وہ بھی سب کو بتاؤں گا تھوڑا سا ٹائم دے دیں سب کا بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کون کون کھڑا ہوگا ہے اور کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا جیسے نا وہ زردہ بولتی ہے غدار کہ جی کیا کہتے ہیں اس کی فیملی میں سے بندے میں نام نہیں بتاؤں گی جیسے میں تمہیں ایک بتا دوں کہ ہمارے ہی بندے ہیں لیکن نام میں بھی نہیں بتاؤں گا میں بھی نہیں بتاؤں گا نام ٹھیک ہے یہ تو صحیح ٹاپک مل گیا میں بھی نام نہیں بتاؤں گا لیکن ایستہ ایستہ تم لوگوں کو خروج دوں گا ٹھیک ہے نا تم لوگوں کو خروج دوں گا ضرور تو گائز ملتا ہے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ وام یاد رکھے گا بائے بائے ٹھیک ہے